اچھا تو دوستو آج ہم آپ کو ایک 70cc بائک میں جو میٹر چلتا ہے اس کے بارے میں بتائیں گے کہ میٹر کس طرح چلتا ہے اس میں کون کون سی چیزیں ہیں جو کہ میٹر کو چلاتے ہیں اور میٹر کے اندر جو گراریاں ہیں جو کیبل ہے اس کے بارے میں معلومات دیں گے مارست اسامہ ساتھ موجود ہیں جو کہ اس بائک کے فرنٹ ویل کو کھول رہے ہیں تو استاجی اس کے جو بائک کا فرنٹ ویل ہے یہ آپ کیوں کھول رہے ہیں اس میں میٹر کا کنیکشن ہوتا ہے یہ اس کے پچھلے ویل میں بھی ہو سکتا ہے اس کے فرنٹ ویل میں میٹر کا کنیکشن ہوتا ہے میٹر کی جو گراری ہوتی ہے جس کے ساتھ جو مثلا جیسے جیسے بائک رننگ پر چلتا ہے ویسے اس کی جو سوئی ہے وہ چلنا شروع ہو جاتی ہے تو یہ آپ سامنے دیکھ لیں اس کے اندر چھوٹی گراری لگی اس کی جو بڑی گراری ہے وہ اس کے اندر نہیں فٹ ہوئی اچھا 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 تو وہ کسی نے نکال دیا یہ اس بائک میں ہوتی نہیں ہے خود دالنی بڑھتی ہے نہیں وہ ہوتی ہے اور یہ اکثر مسن کے کوئی بیستری وغیرہ یا کوئی بھی ویل وغیرہ کھولے گا تو اکثر یہ گر جاتی ہے لوگ لگاتے نہیں ہیں اس کے اندر وہ گراری نہیں ہے صحیح یہ ہم اس کی گراری ہم نے نہیں ڈالیا اس کو گریز وغیرہ لگا کے ٹھیک ہوگا تو آپ صرف اس کی بڑی گراری لگائیں گے یا چھوٹی بھی چینج کریں گے وہ بھی ضروری ہے یا صرف اس سے ہمارا کام چل جائے گا اس کی چھوٹی گراری ہم نے دیکھی ہے وہ ہمیں ٹھیک لگ رہی ہے تو وہ چھوٹی گراری چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہوگئے ٹھیک ہوگئے تو دوستو یہ تقریباً ڈیڑھ سو روپکہ اس کا گراری کا سیٹ ملتا ہے اس میں جو میٹر کو چلاتی ہے تو مرکیڑ سے آپ پرچیز کر سکتے ہیں تو اپنے بائک میں اس کو خود بھی انسٹال کر سکتے ہیں چونکہ اتنا مشکل نہیں ہے کیا کہتے ہیں آپ اسٹا جی یہ مشکل کام ہے یا آسان ہے ہر بان نہ کر سکتے اس کو یہ بلکل بہت آسان کام ہے ایک وائر ہی آپ نے لگانی ہے اور بس میٹر گراری ویل تو بلکل ایزی کھول جائے گا اور لگانا بھی کوئی اتنا مشکل نہیں ہے دو کاٹی بنے ہوئے اس کی آپ دیکھ لیں بھی اس کی میٹر کی جو گراری ہے وہ بلکل صحیح کام کرنی ہے اچھا تو یہ جب ویل گم آتے ہیں تو اس کی میٹر کی جو گراری ہے وہ گمتی نظر آ رہی ہے تو اس سے آگے یہ کس طرح کنیکشن ہوتا ہے مقصد کہ یہ میٹر کے ساتھ کس طرح اس کو جڑا جاتا ہے کہ یہ جو موو کر رہی ہے اس کو میٹر کے ساتھ لے کے جانا ہے تو وہ اس کیلئی کیا چاہیے آپ کو اس کی جو میٹر کیبل ہے وہ ہم اس کے آگے لگائیں گے ٹھیک ٹھیک تو اس کا کنیکشن جو ہے سیدھے میٹر میں جائے گا ٹھیک ہوگے ٹھیک ہوگے تو اس سے پھر ہمارا میٹر جو ہے وہ رننگ دکھائے گا بلکل ہو جیسے جیسے اگلا ٹائر چلے گا پھر گراری چلے گی گراری چلنے کے بعد میٹر کی کیبل چلے گی کیبل چلنے کے بعد میٹر چلنا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہوگے تو یہ اگر آپ مجھے دکھائیں تھوڑا سا کہ میں اس کو ٹائر گھما کے اگر دیکھ سکے ہم تو یہ جتنا تیز ٹائر گھومیں گے اتنی تیز گراری اس کی جو ہے وہ عرکت کر رہی ہے اور اس حساب سے وہ میٹر پر پیمائش دے گی یہ اس کی جو ہے یہ میٹر کیبل ہے استاج جو آپ لگا رہے ہیں ابھی بلکل اس کی میٹر کیبل ہے یہ ہم نے چیک کر لیا یہ رب بلکل رواہ ہے کہ اگر یہ کیبل سخت ہوگی یا جام ہوگی تو اگلام جلدی ٹوٹ جائے گی ٹھیک 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 تو اس طرح یہ ابھی جو بائک ہے اس میں گول کٹ والی میٹر والی کیبل اس میں دو طرح کی کیبل آ رہی ہیں سیونڈی بائک میں یہ ایک کو سکریو لگ جاتا ہے اور اس کے علاوہ جس میں کلپ لگا ہوتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آٹھ نمبر کا سکریو لگ گیا ہے تو اس سے آپ لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ ابھی دوسری سائیڈ ہے اس سے میٹر کیبل جو کہ ہم میٹر کے ساتھ لگائے گا یہ آپ دیکھ لیں میٹر گمانے سے جو ہے یہ کیبل کے اندر جو وائر ہے وہ گھوم رہی ہے اور وہ وائر جا کے آگے میٹر میں کنیکٹ ہو رہی ہے تو استاز جی ابھی آپ میٹر لگا رہے ہیں یہ فینسی میٹر ہے اس میں لائٹیں بھی لگی ہوئی ہیں اس کے آپ کنیکشن بھی کار کر دکھائیں گے تو اس میٹر میں اور جو عام جنون میٹر لگا ہوتا ہے اس میں کیا فرق ہے وہ گرانیوں کا کیا حساب ہوتا ہے سیم چیزیں ہوتے ہیں جی کوئی فرق ہوتا ہے ان میں گرانیوں کا حساب تقریباً ایک یہ ریڈنگ بتاتا ہے اور یہ جو ہے ڈیکریشن کے حساب سے بہت اچھا ہے اور مثلاً آپ بائیک بناتے ہیں کسی حساب سے بہت زیادہ شو میٹ والا بھی نہیں ہے اور بہت عام بھی نہیں ہے مثلاً ایک آپ کی سپیڈ بھی شو کرائے گا اور ڈیکریشن بھی بائیک ہو جائے گا ٹھیک ہوگے تو اس کو آپ اپنے بائیک میں کس جگہ پر فٹ کریں گے کیونکہ اس میں پترییاں مختلف ہیں تو وہ میٹر تو ہے اس کی پرابر اس کی پلیڈ بنی ہوتی ہے تو اس کو آپ کس طرح فٹ کریں گے اس کے پہلے تو ہم کوشش کریں گے کوئی چیز لگانی نہ پڑے مثلاً یہ جو اس کی اپنی پتری ہے اسی کے ساتھ ہم لگا دیں ٹھیک 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 جس کو آپ کھول دیتے ہیں بھی بلکل وہ ہم کوشش یہ ہی کریں گے کہ بغیر اب میٹر لے لیا تو میٹر کے لئے اور کوئی خرچہ نہ ہو ٹھیک ہوگے ٹھیک ہوگے ٹھیک ہوگے اس کے علاوہ کوئی چیز تھی نہیں ہم نے وہ اس کی اپنی فٹنگ جو ہے جو اس کی اپنی فٹنگ بنی ہوئی ہے وہ ہم نے لگائی ہے یہ میٹر ایک سیٹ چلا گیا جب ہم چلائیں گے تو ایسے مصوضوں کا جیسے گاڑی ٹھکی ہوئی ہے ایک سیٹ ٹھیک 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 اس کو سنٹر میں کرنے کے لئے آپ نے یہ لگایا ہے بلکل سنٹر میں ہو جائے گا بلکل اچھا بھی لگے گا اور مثلا کے ایک مضبوطی کے ساتھ سے بھی یہ کام پرفیکٹ ہو گیا ٹھیک ہوگے � ایسے آپ کہتے ہیں کہ بائک جتنی بھی سپیڈ ہوگی وہ ایکسیکڈ دکھائے گا اور اس میں کوئی ایرائر ہوتا ہے какой learned changeوںρέh .. ایسے کوئی مسئلہوت نہیں ہے اس میں نہیں۔ نہیں دے پھر 2010 سیٹ چین یکی اور اچھی ریناشت ہے لیڈیا اور اچھی رنچ کنیکشن دکھائے گا اس کے ساتھ لگانی ہے اور دوسری طور اس کے آپ نے آردھ کر دینی ہے اچھا تو اس سے یہ ہوگا کہ جب ہم چابیسو چاند کر رہے ہیں تو اس کی لائٹ چل جائے گی جس طرح یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح ہی ہوگا یہ ہے کہ آپ رات کو بھی اس کو بلکو لیزی آپ اپنی جو ہے رننگ نوٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہوگا تو اس کو ہم بھی ہم روڈ پر ٹیسٹ کرنے کے لئے لے کے جا رہے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یار یہ تین چار گیر میں الکس ہم اس کو چیک کرتے ہیں کہ یہ واقعی کام بھی کر رہے کے نہیں تو ابھی آپ کے سامنے ہم آہستہ آہستہ اس کی سپیڈ کو بڑھا رہے ہیں اور اس کو ابھی ہم ٹیسٹ کریں گے پراپر تو امید ہے کہ استاج جی آپ کے کہتے ہیں کہ یہ بائیک بلکل پرفیکٹ ابھی یہ میٹرز کا کام کرے گا بلکل پرفیکٹ کام کرے گا ٹھیک ہوگا تو اس کے علاوہ اس میں کوئی مسئلہ پرشانی تو نہیں ہے یہ اس کے علاوہ کوئی چیز تو نہیں ہے اور بتانے والی نہیں اس کے اندر اور کوئی چیز نہیں ہے میٹر لگانا بہت آسان کام ہے مثلا ڈیکوریشن گوارلہ کام یا یہ چھوٹی چھوٹی جو کام ہے یہ بندہ کوئی بھی آدمی کوئی بندہ جو ہے گھر میں بیٹھے گا بلکل آرام سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہوگے ٹھیک ہوگے تو دوستو امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اس میں ہم نے آپ کو بائیک کے میٹر کو کس طرح لگایا جاتا ہے فینسی میٹر کو وہ بتایا ہے اس کے علاوہ اس میں کون کونسی چیزیں لگتی ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ ہمیں یوٹیوب کامیٹس کر سکتے ہیں ہمارے ویڈس اپ پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں تو ہم آپ کے لیے ہر ٹائم پر آزر ہیں تو ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں تب تک لی مجھے اور اسامہ ساتھ کو دیجئے اجازت اللہ حافظ